پیارے بچوں اس کوششن کا اگزائم میں آنا آپ تے ہی مانو اگر آپ کلاس ٹینتھ بورٹ دینے والے ہو تو آپ اس کوششن کو کسی بھی قیمت پر اگنور نہیں کر سکتے اور ہاں میں دابے کے ساتھ یہ بھی بول سکتا ہوں کہ کافی آسانی سے اس کوششن کی کنسپٹ آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو چلیے پھر سیدھے مدے پہ آتے ہیں اب اس کوششن کو سمجھنے کے لیے بس آپ کو ان سکسٹی ریشیوز کے علاوہ یہ دو چیزیں معلوم ہونی چاہیے پہلی تو یہ کہ سائن اور کوس ایک ایک دوسرے کا ریسی بروکل ہوتا ہے سمیلرلی یہ اور یہ ایک دوسرے کا ریسی بروکل ہوتا ہے اور یہ دونوں بھی ایک دوسرے کا ریسی بروکل ہوتا ہے اس کے علاوہ دوسری چیز آپ کو یہ معلوم ہونی چاہیے اور دیفنیٹلی آپ کو یہ معلوم ہوگا سائن اسکوار تھیٹا پلس کوس اسکوار تھیٹا یا پھر اے لکھو یا تھیٹا لکھو یہ ون ہوتے ہیں similarly یہ 3 relation اب دیکھو کتنی آسانی سے آپ کو باتیں سمجھ میں آ جائے گی question آپ نے دیکھ لیا ہے question کی اگر first part میں نے دو part میں اس کو لکھا ہے اور دونوں کو اگر آپ سمجھ گئے تو اس سے related جتنے بھی questions بن پائیں گے وہ سارے آپ کو سمجھ میں آ جائیں گے تو دیکھو sign a جو ہے اسے آپ کو caught کے term میں لکھنا ہے یعنی کہ سارے caught ہی ہونے چاہیے ہیں کیا میں exactly بولنا چاہ رہا ہوں یا question کیا بولنا چاہ رہا ہے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو دیکھو یہ sign a ہے نا سب سے پہلے اسے آپ بتاؤ one by cause a لکھ سکتے ہو کیا لکھ سکتے ہو نا بلکل اس کے آدھار پر جیسا کہ میں نے بتایا یہ پہلا والا اور یہ آخری والا ایک دوسرے کا ریسی بروکل ہوتا ہے اب مجھے بتا دو cause a کے بدلے آپ کیا لکھ سکتے ہو اب جرہاں دیکھو آپ کو آسانی سے بات سمجھ میں آ جائے گی اسے اگر آپ operate کر پا رہے ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی cause a square a کے بدلے one plus یہ minus اب اس طرح پائے گا تو plus cause a ہو جائے گا اور جب اس square کو ہٹاؤ گے تو پورے میں square root ہو جائے گا میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ cause a کے بدلے آرام سے one plus cause square a کا square root لکھ سکتے ہو پیارے بچوں یہ اتنا آسان تھا بس دو ہی steps میں آپ نے اس چیز کو solve کر دیا اور sign a کو آپ نے caught کے term میں لکھا لیکن اس کا جو second part والا question ہے اسے سمجھو وہ تھوڑا سا مطلب کہ تھوڑے steps اس میں جادہ جائیں گے چلو یہی ہمارے ابھی کام آنے والے ہیں بس میں اسے اب billet کر دیتا ہوں اور آپ کو سمجھانے کی کوسس کرتا ہوں پیارے بچوں اب اس بالے حصے کو دیکھئے یہاں آپ کو کیا کرنا ہے جیسا کہ آپ نے question میں دیکھی لیا ہے کہ sign a کو 10 a کے term میں لکھنا ہے اور یہ لکھنا ایک حد تک آسان ہی ہے آپ دھیان سے دیکھو میری باتوں کو سمجھنے کی کوسس کرو دیکھو میں نے یہ سب سے پہلے لکھا اور یہ میں نے کس آدھار پہ لکھا میں نے نیچے ابھی تھوڑی دیت پہلے لکھا تھا کہ sign square a plus cos square a is equal to 1 اسی کو use کر کے میں نے یہاں یہ لکھا ہے اب بچوں میں کیا کرنے والا ہوں جرہ دھیان سے دیکھو آپ سب کو معلوم ہوگا cos a جو ہے سیک کا reciprocal ہوتا ہے بس اس لیے میں کچھ ایسا لکھ لیتا ہوں اس کو as usual میں ڈال دیتا ہوں اب دیکھو بچوں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں sign a کو 10 a کے term میں لکھنا ہے تو اس چیز کو ہم کیسے change کر سکتے ہیں اور دیکھو اسے change کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے آپ کو یاد آرہا ہوگا یہاں جو میں نے دوسرا والا relation لکھا تھا اس کے accordingly اگر میں چاہوں تو اسے 1 plus 10 square a لکھ سکتے ہیں اور یہاں square ہے تو اس لیے کچھ ایسا لکھیں گے اور پورے پہ ایک square root یعنی یہ copy ہو جائے گا right اب اس کے بعد آپ کو کچھ نہیں lcm لے لینا ہے تو دیکھنا پیارے بچوں جب sign a کو آپ cot کے ساتھ لکھ رہے ہو یا operate کر رہے ہو تو یہ کافی آسان ہو جاتا ہے لیکن جب sign a کو 10 کے term میں لکھنے چاہو گے تو یہ تھوڑا سا lengthy ہو جاتا ہے لیکن اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے بس بچوں آپ یہاں lcm لے لو تو lcm دیکھو ہم کچھ ایسے ہی لیں گے اور نیچے obviously یہ ہو جائیں گے پورے میں square root اور یہاں ہم ان دونوں کو cancel out کر سکتے ہیں 10 square a کے بدلے ہم باہر چاہیں تو 10یں نکال سکتے ہیں اور نیچے یہ ہو جائیں گے 1 plus 10 square a اور پورے پہ square root definitely رہے گا ہی رہے گا تو اس طریقے سے ہم نے کام کو complete کیا اور آپ یہ اب بالکل کہہ سکتے ہو کہ sign a کو ہم نے 10 a کے term میں express کیا یا لکھ ڈالا اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہو دونوں ہی چیز کو آپ compare کر لو بس اس single question کو ایک بار carefully آپ بنا لو اس سے related ساری questions کو آپ چھٹکیوں میں بنا لوگے تو چلیے پیارے بچوں فیلحال کے لیے اس ویڈیو میں اتنا ہی ملتے ہیں پھر کسی ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھئے گا thank you موسیقی